سم رضو لاللہ مولاہم الحق علالہ الحکم وهو اسرع الحاسبین قل من ينجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تزرع وخفیہ سم رضو لاللہ مولاہم الحق علالہ الحکم وهو اسرع الحاسبین قل من ينجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تزرع وخفیہ لئینا جانا منها ذهی لنکونن من الشاکرین قل اللہ ينجیكم منها ومن كل کرب سم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزیق بعضكم بأس باص انظر كيف نصرف الائیات لعلهم يفقفون وكزب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكیل لكل نبئ مستقرم وسوف تعلمون واذا رأيت الذین يخوضون في ایاتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَلِ الَّذِينَ اتَّقَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُغْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اُلَائِكَ الَّذِينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَوَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوِ اِقْرُونَ اور وہی اللہ اپنے سارے بندوں پر پوری طاقت رکھتا ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے نگران بھیجتا ہے جب کسی شخص کو موت آتی ہے تو ہمارے قاسد اس کی جان کھینچ لیتے ہیں اور وہ اس میں ذرا کو تاہی نہیں کرتے ہیں پھر سارے لوگ اپنے اللہ کی طرف جو درحقیقت ان کا مالک ہے لٹائے جاتے ہیں خبردار کہ سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے اے رسول تم ان سے پوچھو کون ہے جو تم کو بچاتا ہے کشکی اور طریقی مسیبتوں میں تم اسی کو پکارتے ہو خاموشی سے گرگڑا کر اور کہتے ہو کہ اے اللہ اگر تُو نے ہمیں اس مسیبت سے بچا دیا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے کہو کہ پھر اللہ تم کو بچا دیتا ہے اور ہر مسیبت سے وہی بچاتا ہے لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو کہو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے بھیج دے یا تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ تمہیں چکھائے دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقے سے اپنی آیات کی نشاندھی کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور اس حقیقت کو تمہاری قوم جھٹلاتی ہے اے رسول حالانکہ یہ سچ ہے اور تم ان سے کہو کہ میں تمہارے اوپر نگران یا تمہارا ٹھیکے دار نہیں ہر خبر کا ایک وقت ہوا کرتا ہے حقیقت تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گی اور جب تم دیکھو کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں اس کے اندر سی نکال رہے ہیں نکتہ چینی کر رہے ہیں تو تم وہاں سے ہٹ جایا کرو یہاں تک کہ وہ اس موضوع کو چھوڑ کر کوئی دوسری بات کرنے لگیں اور اگر شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو یاد آنے کے بعد کبھی ظالموں کے ساتھ مت بیٹھا کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کا حساب کیا ہے لیکن سمجھانا ان کی ذمہ داری ہے شاید وہ سمجھ جائیں شاید وہ ڈر جائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جنہیں چھوڑ دو ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتودوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے کیونکہ وہاں اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی مددگار یا کارساز نہیں ہوگا یا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور اگر یہ تمام دنیا بھی فدیہ میں دینا چاہیں تو چھوٹ نہیں پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمال کے نتیجے میں پتلے جائیں گے گرم پانی سے ان کی مہمہ نوازی کی جائے گی اور دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا اور یہ اس بات کی سزا ہوگی کہ انہوں نے گفر کیا گیا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ حَفَّظُ اللہ اپنے بندوں پر مالک ہے اپنے بندوں کا مالک ہے اور وہ ان پر اپنے نگرہ رکھتا ہے وَيُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ حَفَّظُ پچھلی جو آیات پچھلا جو موضوع چل رہا ہے اس کو آپ جھوڑ لیجئے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے لوگ سوال کر رہے ہیں حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام موضوع بحث بنا ہوا ہے آپ کا دعوی رسالت کہ میں خدا کا رسول ہوں یہ بحث کا موضوع ہے قیامت آنے والی ہے یہ چیز تسلیم نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں اور دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں بہت کامیاب ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں خوش ہیں اور آپ لوگ بدحال ہیں فلوک الحال ہیں تو آپ کیسے کامیاب ہیں اور ہم کیسے ناکام ہیں اور خدا کا عذاب آخر ہے ہمارے پر کیوں نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کہاں سے حقوالے ہو گئے آپ نے کہہ دیا ہم خدا کی رسول ہیں ہم مان لیں کہ آپ خدا کی رسول ہیں آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا ہم مان لیں کہ عذاب آئے گا کب آئے گا کبھی تو آئے نہیں تو کیوں ہم ایک بے بنیاد دعوے کو تسلیم کر لیں کیوں عذاب نہیں آتا خدا تو ہم سے راضی معلوم ہوتا ہے کوئی بائش ہو رہے ہیں ہمارے دنیا میں تم سے ناراض معلوم ہوتا ہے کہ تم مسئیبتوں کا شکار ہو یہ سلسلہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پرشلی آیات میں نشات فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے لے گا عذاب کا ایک وقت بقرر ہے ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں دیا جائے خدا تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باقبر ہے تمہیں اس زندگی کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لے لے گا رہ گئی یہ بات کہ تمہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم کیسے اٹھ جائیں گے مر جانے کے بعد تمہارا کیسے زندہ ہو جائیں گے تو یہ چیز تو روزانہ تم دیکھ رہے ہو روز تم جب رات کو سوتے ہو تو تمہارا شعور تم سے غافل ہو جاتا ہے اور جب تم صبح کو اٹھتے ہو تو ایک بار پھر حیات تازہ پاتے ہو یہ زندگی اور موت تو روزانہ تمہارے پر آتی ہے اور جاتی ہے روزانہ یہ واقعہ روز تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک بار پھر زندہ دے ایک بار پھر تمہارا شعور تم کو لٹا دے تمہاری روز تم کو لٹا دے جس بھی اعتبار سے اس چیز کو تم روزانہ دنیا میں خود دیکھ رہے گی اب یہ بات کہ اللہ کے قدرت تمہارے پر محیط ہے خدا تمہارے ایک عمل کو چیک کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کیسے چیک کر رہا ہے چیک کیوں کر رہا ہے چیک تو اس لیے کر رہا ہے کہ یہ سارا ریکارڈ رکھنا ہے تاکہ تمہارے سامنے پیش کر رہا جائے اس لیے میں چیک کر رہا ہے لیکن کس طرح چیک کر رہا ہے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ فوری طور سے ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ خدا ہی صرف مالک کائنات ہے اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آخرت آئے گی اور ہمارے عمال کا حساب ہوگا اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں یہ تین دعوے کہ میں خدا کے رسول ہوں کہ اللہ ہی قابل عبادت ہے کہ تمہیں قیامت میں اکھٹا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے یہ تینوں دعوے کس طرح ثابت ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اور جیسے میں آپ سے کئی بار عرض کر چکا ہوں قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے کہ ایک ہی بات میں وہ ساری باتیں کہتا ہے بے ایک وقت بے ایک وقت تینوں باتیں ہر آیت میں سے نکلتی چلی آئیں گے تینوں باتیں ثابت ہوتی چلی جائیں گے بے ایک وقت تو اسی کو اللہ تعالیٰ مزید ایکسپرین کر رہا ہے اسی بات کو جو پہلے اللہ نے فرمائی کہ پچھلے رکوع میں اس کی مزید نظاہت کر رہا ہے وہ اپنے بندوں پر مکمل طور سے مالک ہے جب چاہے عذاب دے جب چاہے نہ دے مکمل مالک ہے اور بندوں کے عامال چیک کرنے کے لیے اس نے اپنے نگرہ مقرر کر دیئے کوئی عمل اس کی نظر سے چھوٹ نہیں سکتا ہے کوئی خیال کوئی ارادہ کوئی فعل جو بھی ہم نے کیا ہے راک کی تنہائیوں میں کیا ہے یا دن کی اجالوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم چھپا نہیں سکتے ہیں ویرسلو علیکم حفظہ کیونکہ اس کے نگہبان اور اس کے سی آئی ڈی ہر وقت لگی ہوئی ہے پیچھے ہر انسان حفظہ یہ جو ہمارا عامال لکھ رہے ہیں نام اعمال یہ ہمارے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہیں اور جب کسی کی تم میں سے موت آتی ہے تو ہمارے رسول یعنی ہمارے قاسد ہمارے مقرر کردہ فرشتے ذرا بھی کوتا ہی نہیں کرتے کب کسی آدمی کی کتابیں عامال بند ہونی ہے اسی سکنڈ بند ہوتی ہے اس کے سکنڈ باد بند نہیں ہوسکتی ہر وقت چیک ہو رہی ہے اور کب انسان کی زندگی کی محلت ختم ہوتی ہے یہ ہمارے فرشتے فوراں اس میں ایکشن میں آتے ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے کارکنان ہیں اس کائنات میں خدا کے کارکن خدا کا اہلکار ہیں جیسے کسی حکومت کے اہلکار ہوتے ہیں ان کے ذریعے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی پیاس بجاتا ہے لیکن ڈائلیکٹ نہیں بجھتی ہے پانی کے ذریعے بجھتی ہے یا آگ کا روٹی پکتی ہے آپ کی تو روٹی اللہ میں ہم ایسے ہی پکا سکتا ہے لیکن وہ آگ کے ذریعے پکتی ہے خدا نے کچھ اسباب مقرر کی ہیں ان کے ذریعے آپ کا کام ہوتا ہے ویسے ہی ان بارشیں برسنے میں اور ہواوں کے چلنے میں خدا نے کچھ درمیانی اسباب مقرر کی ہیں اور یہی ہیں فرشتے انہیں فرشتے کہا جاتا ہے مدبراتِ عمر کوئی روح قبض کر رہا ہے کوئی بادل چلا رہا ہے کوئی ہوا چلا رہا ہے کوئی سمندروں کو اپریٹ کر رہا ہے کوئی ہمارے عامال کو لکھ رہا ہے ہمارے عامال کا نگرہ ہونے کے حیبان ہے یہ سب خدا کے اہلکار ہیں جو اپنا امنا کام انچام دے رہے ہیں سارے لگے ہوئے ہیں اسباب کی طرح ان کو سمجھ لیجئے کہ اسباب کے ذریعے جیسے میری آواز آپ کو اس ذریعے پہنچ رہی ہے ایسی خدا کے حکامات ان کے ذریعے نافذ کیے جاتے ہیں یہ خدا کے اہلکار ہیں ہندو کے ہاں جو دیوی دیوتا کا کانسپٹ ہے وہ بھی ایسائی ہے ان کے ہاں بھی ہر چیز کا ایک دیوتا ہے بارز بڑھسانے کا دیوتا ہے ہوا چلانے کا دیوتا ہے لکشمی کوئی دولت کا دیوتا ہے کوئی علم کا دیوتا ہے دیوتا ہی دیوتا ہی دیوتا ہی دیویوں دیوتا ہیں ان کے ہاں بھی فرشتے میں اور دیوتا میں فرق یہ ہے دیوتا کے اختیارات وہ جو مانتے ہیں اپنے آپ مانتے ہیں اور فرشتہ جو ہے وہ اللہ کا اہلکار ہوتا ہے اور پھر یہ کہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان میں دیویاں نہیں فرشتیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے دیوتاؤں کی دیویاں ہوتی ہیں تو اس میں تذکیر و تانیس چلتی ہے لیکن فرشتے تو صرف متیح ہیں اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور اللہ کے حکامات کو نافذ کرتے ہیں دنیا کے اندر اس کے اہلکار ہیں انسان کو اللہ تعالی نے دنیا کا خلیفہ بنایا ہے انسان دنیا کی منصوبے بناتا ہے اور ان منصوبوں کو سہولت کے ساتھ پورا کرنے میں فرشتوں کو خدا نے مقرر کیا ہے وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں یہ ان فرشتوں کی حیثیت ہے نور سے وہ بنائے گئے ہیں ہم تو گناہ بھی کر سکتے ہیں اور نیکی بھی کر سکتے ہیں فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا ہے جن میں اور فرشتے میں فرق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لیں جن میں تو جنیاں بھی ہوتی ہے یعنی اس کی عورت بھی ہوتی ہے لیکن فرشتے میں فرشتیاں نہیں ہوتی ہیں اس میں توالد تناسل نہیں چلتا ہے جن کی اولاد ہوتی ہیں فرشتے کی اولاد نہیں ہوا کتے ہیں تو یہ دونوں الگ الگ مخلوقات ہیں بلکل شیطان یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے یہ جنوں میں سے اور فرشتوں کے ساتھ یہ رہتا تھا اس لیے جت سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تو اس کو بھی حکم دیا گیا ساتھ رہنے کے وجہ سے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے فرشتے کا یہ کانسپ بلکل الگ ہے دیوی دیرتاؤں سے بھی الگ ہے اور جنیوں سے بھی الگ ہے نہ وہ جن ہیں وہ دیوی دیرتا ہے بہرحال فرشتے جو ہیں ہر انسان کے ساتھ لگے ہیں کچھ حفظہ ہیں کچھ کرامن کاتبین ہیں کچھ منکر نکیر ہیں جو قبر میں آکے ہم سے پھوجتے ہیں کچھ حشر میں ہیں جو دوزخ میں ڈالیں گے جنت میں پھیکنے ہیں کوئی حشر کوئی سور پھوگنے پر ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے مقلول فرمائے ہیں کچھ کے تو نام بھی ہمیں معلوم ہیں مثلا سور پھوگنے پر جو ہیں جان نکالنے پر جو فرشتے ہیں جو نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور اللہ کے جو وحی لاتے ہیں وہ نبیوں پر وہ حضرت جبرایل علیہ السلام ہے بارش پر جو معمور ہیں وہ حضرت میکائل علیہ السلام ہے یہ تو ہمیں معلوم ہیں جو جان نکالتے ہیں وہ ملک الموت ہے جو عمال کا حساب کتاب کرتے ہیں وہ منکر نکیر ہیں تو یہ سارے اور جو ہمارے عمال لکھتے ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ ہمارا تیار کرا رہا ہے اب اس ریکارڈ میں ہمارا کوئی عمل کوئی خیال کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جو اس کے اندر نوٹ نہ ہو جائے ان سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے لکھ رہے ہیں تو انہیں سمجھانے کے لئے ہم نے کہہ دیا ہے وہ کس طرح محفوظ کر رہے ہیں تسجیل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی جانتا ہے لیکن ملٹے طور پر ہم آج جو نئی اجادات ہیں ان میں ہم سمجھ سکتے ہیں آج سائنزہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی لفظ بھی فنہ نہیں ہوتا بلکہ ہوا میں موجود رہتا ہے فنہ نہیں ہوتا ہے بلکہ موجود رہتا ہے اور کوئی بھی ہماری عمل فنہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ باقی رہتا ہے انفراریٹ کیمرے تیار ہو چکے ہیں جو کسی بھی واقعی کی تصویر آج اگھنٹے بعد کھنچ لیتے ہیں یعنی آپ یہاں بیٹھے ہیں در سن رہے ہیں اب یہ ہم برخواست کر دیں یہاں سے چلے جائیں ہم اس کے بعد کوئی ٹیم آئے تو انفراریٹ کیمروں سے ہماری تصویر کھینچ سکتی ہیں یعنی اس میں درس دیتا ہوا میں نظر آوں گا سنتے ہوئے آپ نظر آئیں گے حالانکہ ہم سب لوگ جا چکے ہوں گے امریکہ میں سی آئیے اپنٹہ کیٹیوں میں اس کے امریکہ کو استعمال کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی جانے کے بعد بھی اس کے عمل باقی رہتا ہے فنہ نہیں ہوتا ہے باقی رہتا ہے اور یہ ٹیپ ریکارڈ کے شکل میں آپ دیکھتے ہیں کہ آواز باقی ہماری رہتی ہے آج سے پہلے تو کوئی اس بات کو مانتا نہیں ہوگا ماننے ہی سکتا ہوگا کہ آواز کی فائل کیا جاتا ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آواز کا بھی ریکارڈ بن جاتا ہے اور آواز باقی رہتی ہے اب سائنس کا جو ہے ٹیلی پیتھک کیمرے بھی ایجاد کر رہے ہیں اس طرح کے ریڈی آئی کنٹرول کر رہے ہیں ریڈیو سے کر رہے ہیں اور ٹیلی پیتھک یعنی خیالات کی تصویر بھی کھیچنے کے اہل ہو گئے ہیں ہم اگر غمی غم کی عالم میں ہیں تو ٹیلی پیتھک کیمرے اس کی تصویر کھیچ دیں گے کہ آدمی غمجین ہیں خوشی میں ہیں تو کھیچ دیں گے کہ یہ خوشی میں ہے اور ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے خیالات کو بھی وہ کیمرے کھیچ لیں ہم جو تصور جمعے ہیں وہ بھی کھیچ آئے تو یہ سب چیزیں ہیں یعنی ہم اپنے خیال کو بھی ریکارڈ کرنے کا اہل ہیں اب اور اپنی صورت کو بھی اور اپنی آواز کو بھی ویڈیو فیلم ہوتی ہے برسوں گزر جاتے ہیں ہم اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا نظر آئے کر جیسا واقعہ ابھی ہو رہا ہے آواز ہے برسوں پرانی کی لگتی ہے کہ آج کی آواز ہے مرحبز الرحمن صاحب کی تقریر سنی میں نے ابھی چند دن پہلے کتنے دن ہو گئے انتقال کو آبول کلام آزاب کی تقریر سنی کتنے دن ہو گئے ایسا لگ رہا ہے انتقال کو کتنے دن ہو گئے آواز زندہ ہے موجود ہے تو ایک ملٹے طور پر ہم نام اعمال کو سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں سے اور یہ کہ آخر کیوں ہیں یہ ساری چیزیں محفوظ کیوں ہیں یہ ساری چیزیں یعنی ہماری آواز کیوں رہتی ہے ہواوں میں باقی کیوں رہتی ہے مٹی نہیں ہے آواز ہواوں میں ہماری گھل جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے مٹی نہیں ہے اس کو اگر ہم چاہیں تو اس آواز کو پکڑ سکتے ہیں دوبارہ دوبارہ پکڑ سکتے ہیں وہ لہے کی رو میں گھومتی رہتی ہے بہت سے آوازوں میں گڑمنٹ ہو جاتی ہے لیکن ہم ٹرانسٹر میں اپنی اس آواز کو پکڑ لیتے ہیں جس آواز کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں دہلی سے بھی پرم آرہا ہے لکھنو سے بھی آرہا ہے مرد آواز سے بھی آرہا ہے لیکن ریڈیو جو ہے پکڑ لیتا ہے ہمارا ٹرانسٹر پکڑ لیتا ہے اسی آواز کو چھانٹ لیتا ہے ساری آوازوں میں سے اگر ہم کوئی اس سے زیادہ ترقی آفتہ ٹرانسٹر تیار کریں تو ساری آوازیں چھانٹ سکتا ہے اور وہ ماضی کے آیتے بھی آوازیں بھی چھانٹ سکتا ہے تو یہ ساری موجود رہتی ہیں بلکہ اپنے ایک دلچسپ فلاصفی سائنسزانوں نے پھیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں سورج دیکھتے ہیں تو سورج جو ہمیں نظر آتا ہے یہ حقیقی سورج نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اس کی آٹھ منٹ پہلے چلی ہوئی تصویر ہوتی ہے جو ہمارے آنکھ میں آٹھ منٹ تک پہنچتی ہے سورج نو کروڑ میل دور ہے ہم سے اور روشنی کی جو شوہ ہے وہ ایک لاکھ چھہسی ہزار میل فسکرنڈ کی رفتار سے آگے بڑھتی ہے اور اس سپیٹ سے بڑھتا ہوا یہ آٹھ منٹ تک ہم تک پہنچتی ہے تو آٹھ منٹ ہم جو سورج دیکھ رہے ہیں وہ اس کے نکلنے کے آٹھ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں اور جب وہ دھوپ جاتا ہے تو اس کے آٹھ منٹ بعد تک دیکھتے رہتے ہیں یہ تھیوریے پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ستارہ ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ آج کے نہیں یہ وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی ستارہ ہزار برس پہلے کا نکلا ہوا ہے کوئی دس ہزار برس پہلے کا نکلا ہوا ہے کوئی ستارہ ایس آئیس کو ہم ایک لاکھ سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کوئی ایس آئیس کو ہم بیس لاکھ سال کے بعد دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایسی دربینیں تیار کر لیں جس سے ہم ہزاروں کروڑوں میل دور کا دیکھ سکیں تو ہم اس ستارے پر جا کر اس زمین کو جو دیکھیں گے وہ ہزار سال پہلے کی زمین کو دیکھ رہے ہوں گے دوہزار سال پہلے کی زمین کو دیکھ رہے ہوں گے مثلا یہ کہ ہم بہت اوپر چلے جائیں تو ہم حضوری عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بھی دیکھ سکتے ہیں صحابہ اکرام کو بات کرتے ہوئے جاتے ہوئے سب آج بھی دیکھ سکتے ہیں آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی سائنزہ ہی کہتے ہیں ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کیونکہ یہ تو لہرے اوپر کو جا رہی ہیں ہم اگر اس بھی تیز رفتاری سے اوپر پہنچ جائے تو اب یہ وہاں پہنچی نہیں ہوں گے اور ہم دیکھ لیں گے بہت سے سکتے ہیں جو کئی لاکھ برس پہلے نکلے تھے بلکہ کئی کروڑ برس پہلے نکلے تھے ان کو ہم آج دیکھ رہے ہیں کیونکہ روشنی اب پہنچی ہے ہمارے میرا مطلب یہ ہے کہ اس نظریہ کو کہ ہمارا ہر قول ہر فعل موجود ہے فضا میں فنا نہیں ہوا ہے جدید سائنسز کو تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے پہر چیز موجود ہے سوچنی کی بات یہ ہے کہ کیوں ہے محفوظ کیوں ہے محفوظ فنا کیوں نہیں ہے کیوں فنا نہیں ہے یہ وہی فائل ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے وہ انسانوں کے ذہن کے مطابق ارشاد فرمایا ہے فرشتے سے مطلب یعنی فرشتہ کس طرح فائل کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہم سمجھتے کہ کوئی کداب ہے چٹھی بیٹھ کے لکھ رہا ہے بھی ہی کھاتا وہ ایسا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے اور آپ کے عمال موجود ہیں یہی یہ وہ فائل جو قیامت کے روز آپ کو پیش کر دی جائے گی عمال لکھے ہوئے نہیں ایسا آپ کے عمال لکھا دی جائیں گے آپ کو تک قرآن کریم کیا گیا یومیدین یسدور النناسو اشتاتل لی اراؤ اعمالہم یومیدین یسدور النناسو اشتاتل لی اراؤ اعمالہم لوگ اس دن بھاگے جا رہے ہوں گے تاکہ اپنے عمال کو دیکھ لے عمال کی رپورٹ کو نہیں اپنے عمال کو ڈریکٹ دیکھ لیں لی اراؤ اعمالہم آپ نے کیا کیا تاریخی میں کسی کو قتل کیا کسی کے ساتھ ریپ کیا کسی کے ساتھ چوری کی جیب کٹی اپنے آنکھ سے دیکھ لیں گے یہ میں جیب کٹ رہا ہوں یہ میں ڈکوٹی کر رہا ہوں یہ میں قتل کر رہا ہوں لی اراؤ اپنے عمال دیکھ لیں گے آپ کوئی کہانی بیان نہیں کرے گے کہ تم نے ایسا کیا تھا تم نے ایسا کیا تھا اپنے عمال آپ اپنے عقصد دیکھ لیں گے اور اگر آپ چکلانی کوشش کریں گے کہ نہیں یہ میرے عمال نہیں ہیں یہ تو کسی اور کی ڈمی ہے کوئی اور کسی نے میرا ڈبلیکیٹ ہے کوئی میرا تو آپ کے ہاتھ پیر یہ بات گواہی دیں گے کہ نہیں تم نہیں یہ کام کیا تھا تمہارے ہاتھ تمہارے پیر بول اٹھیں گے کیسے بول اٹھیں گے خدا ان کو کیسے زبان دے دے گا اس میں کوئی زبان تو ہے نہیں آواز کیسے پیدا ہو جائے گی ایسے جیسے اس ٹیپ ریگارڈر کی کیسے اٹھ میں پلاسٹک ٹیپ کے اندر آواز پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ اس میں کوئی زبان نہیں ہوتی کوئی زبان نہیں ہوتی ایسی خدا ہر جگہ آواز کو پیدا کر دے گا ہر جگہ الفاظ کو پیدا کر دے گا تو یہ ہے یہ ہیں حفظہ خدا نے جو نگرہ مقرر کیے ہیں اور آپ کے ہر عمل کی نگہ مانی ہو رہی ہے ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے سم مرد دور اللہ مولا ملحق اور پھر لوگ لٹا دیے جائیں گے اپنے اللہ کے پاس جو ان کا درحقیقت مالک ہے یعنی جھوٹے مالک تو بہت سے بن گئے ہیں ہر ایک اپنے آپ کو مالک کہا پھر رہا ہے ہر ایک جو ہے موشیتان کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تمہارا آقا کرو میری اطاعت جھکاؤ میرے آگے سر مولاہم الحق سچ مچ کا مالک صرف وہ ہے سچ مچ کا حاکم صرف وہ ہے باقی صرف جھوٹے سارے فیصلے حکم اسی کا ہے اور کسی کا نہیں وہ تو بہت جلد سکنڈوں میں حساب لیتا ہے بہت زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے کچا چٹا پیشیاں پڑھ رہی ہیں بیان ہو رہے ہیں گواہیاں ہو رہی ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سکنڈوں میں حساب لگتا ہے جیسے کمپیٹر میں آپ نے بیٹن دوایا اور پورا نگل کے آجاتا ہے ٹوٹا ایک سکنڈ کے اندر کلکٹر میں آجاتا ہے یہ کمپیٹر میں آجاتا ہے خالی سکنڈ پڑھ پش کرنے کے دیر ہوتی ہے اور پورا آجاتا ہے ویسے سارے آپ کے عمال کمپیٹر مائنڈ کے اندر موجود ہیں بیٹن دمانے کے ضرورت ہے بس سب آجائے گا آپ سان دیکھا جو گا سب دیکھ لیں گے آپ اسرہ الحاسی بھی بہت لمبہ ٹائم نہیں لگے گا کہ زندگی اتنی بڑی زندگی ہے ہزاروں میرے عمل ہیں ہزاروں میرے قول ہیں کہاں تک کیسے کیسے چھانڈ لے گا علمیہ سب میں تلی کیسے بیان کر دے گا تمہاری چھوٹی سی مشین کمپیٹر ہزاروں ماہ لاکھوں معلومات میں سے سکنڈ بھر میں چھانڈ لے دی جونسی معلومات آپ کو چاہیئے سعودیہ میں میں کمپیٹر بھی کام کرتا تھا پوری فوج کا ریکارڈ پوری فوج کا ریکارڈ کمپیٹر مائنڈ گندر تھا آپ کہیں بھی ہیں مکہ میں ہیں تائف میں ہیں ریاض میں ہیں کسی ایک خاص آدمی کے بارے میں آپ کو جاننا ہے اب بڈن دبائیے اور آپ کے کمپیٹر سیٹ کے اوپر اس کی فوری معلومات آنی شہود جائیں گے کب پیدا ہوا کتن خاملی کتن میں سکنڈ بھر میں ایک سکنڈ لگے گا نہیں ان لاکھوں پر چھانڈ لیتا ہے کمپیٹر ایک سکنڈ کے اندر اور پورا ریکارڈ پیش کر دیتا ہے اس کی دنگی تو پھر اللہ تعالی جو ہے تمہارا سارا عمال سب کے سب موجود ہیں اس کے کمپیٹر میں دیر نہیں لگے گی سب تمہارے سامنے ایک سریعہ میں آ جائے گی آپ ان سے کہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تم کو خوشکی اور ترکی مسئیبتوں میں نجات دیتا ہے اور کس کو تم پکارتے ہو گر گرڑا کر اور چکے چکے کس بات کے ذلیل دے رہا ہے اللہ تعالی یہ کیا کہہ رہا ہے یہ جو پوچھ رہے تھے کہ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ مالکی حقیقی ہے میں نے آپ سے کہا تھا اللہ تعالی اللہ ایک بات میں نجانے کتنی باتیں سمجھاتا ہے اب دیکھیں اس میں ساری باتیں سمجھا دیں سارے سوال ان کے ایک ہی جملے میں ختم ان کا ایک سوال یہ تھا اس کا کیا ثبوت ہے کہ خدا ہی ہمارا مالک حقیقی اور معبود حقیقی ہے اس کا علاوہ کوئی نہیں ہے یہ اس کا جواب اللہ نے دیا پہلا جواب قُل مَئی اُنَجِّكُم مِ ظُلُمَاتِ الْبَرْدِ وَالْبَحْلِ تَدُوْرَهُ تَضْرُمُ وَخُفِيَا تم آپ پوچھے رسول ان سے وہ کون ہے جو تم کو بچاتا ہے خشکی اور تریم مصیبتوں سے اور کس سے تم دعائیں مانگا کرتے ہو جب مصیبت میں پھنس جاتے ہو کیوں ہے انسان کی یہ فطرت جب کبھی اس کو مشکل پڑتی ہے سب کو بھول جاتا ہے اور اللہ کیا گیا ہاتھ پھیلاتا ہے کیوں ہے یہ کبھی آپ نے سوچا ملید دہریہ سے دہریہ خدا سے غافل ہمیشہ عشور کو یاد کرتا ہے مصیبت میں یہاں تک ایک پروشیوف صاحب جو کمیونسٹ تھے جب انہیں حملہ کا خطرہ ہوا کوریا کی طرف سے روس کے اوپر کوریا کے موقع پر تو بھی انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خدا سے دعا کریں انہوں نے بھی خدا یاد آیا ہے مصیبت مصیبت میں خدا کیوں یاد آتا ہے ہر ایک کو وہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتے ان کی زبان پر بھی خدا کے لفظ کیوں آتا ہے مشکل میں مشکل میں انسان سارے بت سارے سہارے مہادے جھوٹی سب کیوں بھول جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کی طرف آگے کیوں گر جاتا ہے جب کشتی میں آپ پھس جائیں اور دڑنے لگے آپ کی کشتی اور آنے لگے موجیں اور ڈھومنے والی ہو اس وقت کسی کو یاد نہیں کرتے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تو ہمیں اس سے نکال دیں کیوں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا ہی ہے جو تمہارے دل میں گھلا ہوا ہے جس کو تمہارا دل مانگتا ہے جو تمہارے شعور میں تمہارے جذبے میں ہے جس کے آگے تمہارا دل چھکنا چاہتا ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے حقیقت میں جب سارے پردے اتھر جاتے ہیں تو وہ ایک اللہ سامنے آجاتا ہے وہی ہے دنیا میں چلتے پھرتے رہو خوشیوں میں تو دس حاکم اپنے بنا لوگے اور مصیبت میں کوئی نہیں صرف وہی یاد آئے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ معبود حقیقی وہی ہے تمہارے دلوں میں تمہارے جذبات میں تمہاری نفسیات میں وہ پیرا ہوا ہے گھلا ہوا ہے اس کو تمہارا دل مانگتا ہے یہ وہ تمہارا حقیقی مالک ہے اس لئے تمہارا دل اس کی طرف چھکتا ہے انسان کو خوزہ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کا دل اللہ کو مانگتا ہے اللہ کی بجائے اس کی جب اللہ اللہ تک پہنچتا نہیں کوئی اللہ تک اسے پہنچاتا نہیں تو یہ پاگل اس سجدے کو پھیکنے کے لئے جو اللہ کے آگے کرنا چاہیے تھا نظر نہیں کہاں کہاں بھاگا پھیرتا ہے اللہ کے لئے خدا نے اس کی پیشانی میں رکھا تھا اور اس کو بتایا نہیں کسی نے تو بے قرار پھیک رکھتا ہے اس جذبے کو کہ اس جذبے کو کہیں نچھاور کروں کہیں نچھاور کروں پرستش کا وہ جذبہ در حقیقت وہ اللہ کے لئے ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی سمندر میں فسے گا تو نہ کوئی یاد نہ آئے گا نہ دیش نہ وطن نچھا آدمی اس وقت اللہ ہی کو یاد کرے گا اللہ ہی کو یاد کرے گا یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اللہ مالک اپلیٹی ہے یہ خدا نے ان کے سوال کا جواب دیا اور دوسرا جواب یہ دیا کیا کہ کون تم سے دور کرتا ہے اس مسئیبت کو قلب ایون اجیكم تم جب اس سے دعا مانگتے ہو تو کون دور کرتا ہے اللہ دور کرتا ہے تمہاری مسئیبتیں خدا دور کرتا ہے کیوں دور کرتا ہے تم جو کہتے ہو کہ وہ ہم پر عذاب کیوں آزل نہیں کر رہا ہے تم ہی گناہگار تم ہی مشرق تم ہی کافر تم ہی جب اللہ سے مانگتے ہو تو تمہاری مسئیبت دور کر دیتا ہے وہ تم سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے دنیا میں تم یہ خود دیکھ رہے ہو ہٹا لیتا ہے وہ ہی تو دور کرتا ہے اور تم اس سے کیا وعدہ کر کے آتے ہو اے اللہ اگر تُو نے ہمیں آج بچا دیا اس مسئیبت سے تو ہم تیرے شکر کرنے والے بن جائیں گے تیرے شکر گزار بن جائیں گے یہ کہتے ہو تم اس سے اللہ رجی کو منہ پھر اللہ تم کو اس سے بچا دیتا ہے اور ہر مشکل سے وہی بچاتا ہے اور پھر تم اس کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہو یہ دوسری فطرت بتائی انسان یہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے پر عذاب کیوں نہیں آجاتا اور ہمارے پر عذاب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا سا جھنجڑ دے تو ہم تو سب مسلمان ہو جائیں اور توحید والے بن جائیں ذرا عذاب آجا ہے تھوڑا سا ہم تو فوراں توحید والے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی تمہارا کہنا غلط ہے یہ تو تمہاری عادت ہے مشکل میں خدا کو یاد کرنا فراخی میں خدا کو بھول جانا عذاب آیا تو اللہ کے آگے جانا عذاب گیا تو خدا کو بھول جانا اس بات سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ خدا عذاب تمہارے پر لے آئے تو مومینیں کامل بن جاؤ گے کیسے بن جاؤ گے یہ انسان کی فطرت ہے مشکل میں خدا کو یاد کرنا اور مشکل گزری تو خدا کو بھول جانا یہ فطرت ہے انسان جیسے خدا کا عذاب آئے گا ہی نہیں جیسے خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں خدا کوئی طاقت ہی نہیں اب بس مشکل آئی تو سب کچھ ذرا سا دل کے پر دورہ پڑ گیا ذرا سا مریض خطرناک ہو گیا مرض تو آپ دیکھیں کیسے کیسے روتے ہیں لوگ کیسے کیسے دعائیں مانگتے ہیں کیسے کیسے بھاگ دورہ مچاتے ہیں ذرا سی ذرا سی پریشانی میں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور جہاں وہ پریشانی گئی وہی سخت دل ہو گئی جیسے تھے فساد ہوا تو مال ہوا مسجد بھر گئی ذرا سی فساد ہوتا ہے پوری مسجد رہی بڑی آیت کریم آ رہا ہے اللہ 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 سبحانہ کے اندھی کو دن نظر لگی جڑ لگ دوار ڈھائی لگ دوار آدمی پڑ رہا ہے بڑے نیک ٹروپیوں پی اوڑے وے بڑے خازے خاشے بن گئے لوگ بڑھ جاتے ہیں اور جہاں حالات نارمل ہوئے پھر وہی فیرونیت پھر وہی سرکش ہے یہ انسان کی مطلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو تم روز دیکھتے ہو دعا مانگتے ہو خدا سے وہ خدا تمہاری پریشانی دور کرتا ہے اور پھر تم وہی کے وہی مشرق ہو جاتے ہو چھو مان تم تشریق ہو تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہو تو کہ یا رسول اللہ سے کہ ہم میں تھوڑا سا عذاب آ جائے تو ہم تو خود اسلام قبول کرنے گا ارگز بھی نہیں کرو گے اس پر رو گے گرگڑا ہو گے بعد میں پھر وہی پہنچا ہو جہاں تھی دوسری بات یہ کہی اور پھر اس میں ایک بات ہے آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ کہہ کر آتے ہو لَنَكُونَنَا مِنَا شَاکِرِينَ کہ ہم تیرے شکر شکر والے بنیں گے شکر کرنے والے بنیں گے سم انتم تشریقون اور بعد میں تم شرک کرنے لگتے ہو تو یہاں خدا نے شرک کو رکھا شکر کے مقابلے میں تم نے شکر کا وعدہ کیا تھا کہ شاکرین اور جب مصیبت گئی تو آدمی اپنی طاقت پر اعتماد کرنے لگتا ہے یہ ہے شرک یہ ہے شرک کہ اپنی طاقت پر خدا کی ناشکری کرنے لگا اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ میں تو ہر صورتحال کو کنٹرول میں کر لیتا ہوں ہر صورتحال کو میں اندر گھڑسی ایسے میں تو ہر صورتحال کنٹرول کر لیتا ہوں جب ذرا حالات صدرے تو کچھ اور ذہنیت مشکل آئی تو کچھ اور ذہنیت بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ ذہنیت شکر کی ہے اور یہ شرک کی ہے وہ ذہنیت جو ہے ایمان والی وہ شکرک والی ذہنیت ہے اللہ کی اور یہ اپنے اوپر اکڑنے والی یہ شرک والی ذہنیت ہے تو معلوم ہوا کہ صرف خدا کے خدا کو آگے سجدہ کرنا یہی ایمان نہیں اور خدا کیا آگے سجدہ نہ کرنا یہی کفر نہیں بلکہ اپنے اوپر غرور کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ شرک و کفر کے معنی میں بول رہا ہے ان آیات کرنا سمان تم ترشیکوں قلوالقادر وعلا ایابعث علیکم عذاب من فوقیکم ومن تحت ارچلیکم ویلبسکم شیعان ویزیق بعضکم ویزیق بعضکم واسبعض اور اگر آج تم بہت کھاٹ سے رہ رہے ہو اور اس لئے تم یہ دلیل دے رہے ہو کہ ہم تو حق پر ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ تم پر کوئی عذاب نیچے سے یہ اوپر سے بہت دے عذاب من فوقیکم ومن تحت ارچلیکم اوپر سے عذاب آجائے یعنی ہوا کا عذاب آئے تم اکھڑ کے پھیک دی جاؤ نیچے سے عذاب آئے یعنی زلزلہ آجائے تو تم زمین پر آ پڑو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خدا تمہاری طاقتوں کو آپس میں لڑا دے اور تم ایک ہی دوسرے کو آپی طاقت کا مزہ چکھاؤ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کیا خدا ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہیں آپس میں لڑا دے اس سورت حضر غافل کیوں عذاب کی ایک شکل خدا نے یہ بھی رکھی حضور اقوصان سے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی عمت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا آسمان سے یا زمین سے ایسا عذاب جو اس عمت کو بالکل تہو بالا کر دے ایسا عذاب نہیں آئے گا آپ نے جواب آنگی تھی اپنی عمت کیلئے کہ اس کا عذاب نہ آئے گا تو اللہ نے فرمایا ایسا عذاب نہیں آئے گا جو اس کا بالکل نشان مٹا دے جڑ مٹا دے جیسے پہشتے قوم پہ آیا کہ آدھ پہ آیا تو آدھ کی جڑ مٹ گئی سموت پہ آیا تو سموت کی جڑ مٹ گئی پھر اون والوں پہ آیا تو ان کی جڑ مٹ گئی ایسا مسلمانوں پر عمت محمدیہ پر نہیں آئے گا لیکن تیسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ نہیں یہ تو ہوگا یعنی اس سیکشن میں حضور سے فرما دیا گیا کہ یہ بات نہیں مانی جائے گی یعنی آپس میں مسلمان دست و گریبہ ہوں گے لڑیں گے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے یہ عذاب کے شکل باقی رہے تو یہ ہماندر باقی ہے یہ خدا کا عذاب ہے یہ جہاں آپس میں دست و گریبہ ہیں پھر قیروہ بنے ہوئے ہیں ہمارے اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب قرار دیا کہ عذاب ہے خدا خدا کی تعلیمات کو چھوڑنے کے نتیجے میں قرآن کریم کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ در حقیقت خدا کا عذاب ہے جہاں پر نازل ہوا ہے اس کو حدیث باقی صاحب کر دیا گیا ہے یہ امت محمدیہ پر یہ والا عذاب تو آئے گا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبہ رہیں گے یہ عذاب تو آئے گا اور کفار سے خطاب ہے کہ خدا تعالیٰ کیا ایسا نہیں کر سکتا تو یہ عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو تباہ ورباد بھی کر دیتا ہے امت محمدیہ تو بالکل جڑ سے ختم نہیں ہوگی لیکن قومیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اس تیسرے والے عذاب سے بھی اس کا ایک نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بھی ابھی کوئی دن پہلے امریکہ اور روز دنیا میں دو طاقتیں تھی بہت بدماش طاقتیں آپس میں دستو یعنی بے حد زبردست کوئی ان کے آگے دم نہیں مارتا تھا اگر یہ دونوں ایک ہویا تھی تو ساری دنیا کو غلام منہ لیتی نچا دیتی ساری دنیا کو لیکن آپس میں دستو گریبا ہوگے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے ابھی افغانستان کے اندر ویٹنام کے اندر امریکہ کو کھوکلا کر دیا روس نے تو افغانستان میں امریکہ نے روس کو کھوکلا کر دیا دونوں کھوکلے ہو گئے آپس کی لڑائی میں یہ خدا کازہ آپ تھا اب اس میں ایک دوسرے تو رخصت ہو گیا اب امریکہ رہ گیا ہے تو اللہ تعالی آپ چاپان کو دوسرے ممالک اس کے مقابلے میں سفارہ کر رہا ہے ہماری ناہلی کی بنا پا حالانکہ اس کے مقابلے میں آنا ہمیں چاہیے تھا ہمارے عالم اسلام کے بلا کون آنا چاہیے تھا دنیا امریکہ کی گنڈا گردی کو چیلنج کرنا چاہتی ہے اور اس کے لئے ہم بہترین سٹیج دے سکتے تھے بہترین ہمارے پاس پچاس ممالک تھے پیٹرول تھا سونا تھا دنیا کا بہترین جغراثیہ تھا ہم وہ چھدری دے سکتے تھے بھارت بھی اس چھدری میں آتا عالم اسلام کی اس کے ساتھ دیتا امریکہ کی چھدرات سے یہ بھی پریشان ہے لیکن ہم اتنے ناہل ہیں کہ ہم نہیں کر سکے تو اب جرمنی ہے دوسرے یہ جاپان جو سنتی ممالک ہیں یہ آگیا آ رہے ہیں اور یہ اس کے لئے چیلنج بنے ہوئے ہیں یہ چین ہے یہ آگیا آ رہا ہے یہ اس کے لئے چیلنج بنا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمودہ کہ یہ عذاب کی اکشل خدا کی یہ بھی تو ہے یہی تھوڑی ہے کہ بس لوٹ دیا اور توفان آ گیا پانی کا توفان آ گیا یہی عذاب نہیں ہے عذاب یہ بھی ہے کہ خدا دشمن طاقتوں کو آپس میں پہہم دستوگریبہ کر دیتا ہے اور ان کو کمزور کر دیتا ہے ایسا تمہارے پر بھی آئے گا آئے گا چوانچہ آیا قریش اور بنو خدا آپس میں دستوگریبہ ہوئے اور اسی ویسے قریش کو شکست کھانی پڑی پتہ مکہ کے موقع پر بنو خدا سامنے آگئے ہیں ان کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر صلیح و دبیعہ کے بعد اسی طرح سے کئی مواقع پر آپس کی ان کی دشمنی سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بڑے خوش ہو کہ ہمیں کوئی تش نہیں کر سکتا ہم بڑے سیف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہارے پر آسمان سے عذاب نازل کرے زمین سے گرے یا تمہیں آپس میں لڑا دے وَقَسْدَبَ بِهِ قَوْمُكَ بَهُوَ الْحَقُ اے رسولی آپ کی قوم آپ کو چھکلاتی ہے اس عذاب کے معاملے میں بَهُوَ الْحَقُ حَلَانکہ وہ سچ ہے حَلَانکہ وہ سچ ہے یہاں ہو یا وہاں آئے گا ضرور ملے گا ضرور قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِي وَكِيل اور آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارا ٹھیکے دار نہیں ہوں تم کہو تو عذاب آ جائے تم کہو تو عذاب چھوٹ جائے ایسا کچھ نہیں لِكُلْ لِنَمَئِ مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک ٹائم ہوا کرتا ہے لِكُلْ لِنَمَئِ مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک ٹائم ہوا کرتا ہے تمہارے لئے عذاب کی خبر ہے اس کا ایک ٹائم ہے ٹائم سے پہلے نہیں جو ٹائم فکس ہے اس پر آئے گا بلکل آئے گا تم چاہتے ہو جو کام بارہ بجے ہونا ہے وہ دس بجے ہو جائے کیوں ہو جائے گا وہ تو شیڈول کی مطابق ہوگا لِكُلْ لِنَمَئِ مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک ٹائم ہے وَسَوْتَعْلَمُونَ اور یہ حقیقت تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا شکستِ فاش تمہاں ہونی ہے سر تمہیں جھکانا ہے ظلیل تمہیں ہونا ہے اسلام کو غالب ہونا ہے سر بلند ہونا ہے اپنی آنکھ سے یہ حقیقت دیکھ لوگا تم ہی دیکھو تم دیکھو گے اپنی آنکھ سے وَحِذَا رَائِتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ فِي آیَاتِنَا فَعَعْرِزْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو دیکھیں کہ یہ ہماری آیتوں پر بڑا ڈسکس کر رہے ہیں یا خوزون ڈسکس کر رہے ہیں بہت زیادہ بڑی مینمیخ بڑی باریکیں نکال رہے ہیں اگر یہ مان لیں تو یہ ہو جائے گا وہ مان لیں گے مان لیں اس طرح کا موضوع بحض بنا ہوئے ہیں مزاقڑا رہے ہیں فَعَعْرِزْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ آپ وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہاں پر موضوع بدل جائیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں دعوت کا ایک بڑا اہم اہم حصول دیا ہے یہاں پر اس وقت یہ ماحول بنا ہوا تھا ہر وقت حضور پر اعتراض اسلام پر اعتراض قرآن پر اعتراض صحابہ اکرام پر اعتراض کردار پر حملے یہ ماحول بنا ہوا تھا اور مسلمان بیٹھے رہتے تھے محفی لوگ اور سنتے تھے تو یہ اللہ تعالی نے دیا ایک وصول ہمیں دیا دعوت ہم کسی سمینار میں کسی سمپیوزم میں کہیں بیٹھے ہوں اور حملہ ہو رہا مسلم پر اسلام پر اسلامی تعلیمات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب یہاں دو نقفے نظر ہو سکتے ہیں جو جوشیلے لوگ ہیں وہ تو یہ کہیں گے مو توڑ جواب دینا چاہیے اگر اسلام کی مخالفت ہو رہی ہو تو کھڑا ہو کر مو توڑ جواب دینا چاہیے وہ یہ کہیں گے لیکن اس سے نقصان ہوگا بات بحث میں پڑ جائے گی خدا نے ہمیں وہ دیا کہ جب فریق مخالف کی اوپر دشمنی تاری ہے وہ مزاق وڑا رہا ہے اندھا ہو رہا ہے حق کی دشمنی میں ایسے موقع پر اگر تم اس سے بحث کرنے لگے تو وہ تو اور بھی مخالف ہو جائے اور مخالف ہو جائے اس لئے اس سے بحث کرنا یہ حدمت کے خلاف ہمیں تو اس کو دوا دینی ہے مہربان ڈاکٹر کی طرح ہمیں تو اسے ہدایت پر لانا ہے ہم ہدایت کے ٹھیک ادار نہیں ہیں مگر ہدایت اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے وہ ہدایت پر آ جائے اس کے ہم ٹھیک ادار نہیں ہیں لیکن اس تک سچ بات پہنچانا ہی ہماری ذمہ داری ہے مناسب وقت کے اندر جب وہ ماننے کے لئے تیار ہو سکے اور جب وہ بحث میں پڑا ہوا ہے ہماری بات کا مزاق وڑا رہا ہے ہمیں لا جواب کرنے کے چکر میں ہے اور ہم اسے لا جواب کرنے کے چکر میں ہو جائیں اور لفظوں کی حاکی کھیلنا شروع کر دیں اس سے دعوت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں سے ہٹ جاؤ ایسی بات چل رہی ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تم وہاں سے ہٹ جاؤ ایک تو یہ دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا دوسری لوگ یہ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ ارے بھئی جہاں پر ہو رہی ہے اسلام کا مزاق وڑا ہے ایٹیکیٹ کا تقاضہ یہ ہے شاہستگی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر سونا جائے آزادی خیال ہے ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے سنیں گے کیا ہے یہ ان کا نقطہ نظر ہے دنیا کا محذب دنیا ہے ہم اپنی بات کہیں وہ اپنی بات کہیں وہ اڑا رہے ہیں مزاق انہیں اڑا نہیں دیجئے وہ اڑا رہے ہیں ہمیں سننا چاہیے بیٹھ کر جب دوسرے کا نظریہ نہیں سنیں گے تو دوسرا ہمارا قرآن سے سنے گا ایک نظریہ یہ قرآن کہتا ہے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے کہ آپ جو ہے آسینے چنہائیں اور جواب دینا شروع کر دیا اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ بیٹھے میں سنے جا رہے ہیں بے غیرتوں کی طرح سے نہ اتنے بے غیرت بنیئے کہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہیں گندہ سے گندہ میں لائے ہوئے جیسے ہم بہت سے دارشواروں کو آپ نے دیکھتے ہیں ابھی اکیلی لالچہین مراج جب بدماش تین تشویر اسلام تھا اس میں بڑے بڑے علمائے گرام بیٹھے تھے اسلام کے خلاف حملے ہو رہے ہیں اس آدمی نے زندگی پر اسلام کے خلاف لکھا اور بیٹھے ہیں اٹیگیٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی محفل میں پرسلا پر حملے ہو رہے ہیں اسی محفل میں اسلام میں خواتین کی حقوق کیا ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور سن رہے ہیں بیٹھے ہیں بے غیرت بنے ہوئے یہ بھی غلط ہے اور یہ کہ دیہادیوں کی طرح جھڑ گئے جواب دینے کے لئے یہ نہیں سوچا کہ اس کا ریاکشن کیا ہوگے تو اور مخالف ہو جائے گا اور بھی زیادہ اسلام سے دور چلا جائے گا یہ بھی غلط ہے وہ دعوت کی حکمت کے خلاف ہے یہ غیرت کے خلاف ہے بول پڑھنا یہ حکمت کے خلاف ہے اور نہ بولنا یہ غیرت کے خلاف ہے اس لئے تو بیچ کا راستہ اختیار کرو یعنی وہاں بیٹھو ہی نہیں اٹھ کر چلے آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیا فَعَارِزَانْهُمْ وہاں سے اٹھ کر چلے ہیں اٹھ کر چلے آؤ یہ تمہارا خاموش پروٹیسٹ ہوگا اور اس سے کوئی زد بھی پیدا نہیں ہوگی دوسرے آدمی فَعَارِزَانْهُمْ حَتَّىٰ يَخُضُوا فِي حَدِثٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِنَّكَ الشَّيطَان اگر کبھی شیطان تم اس بات کو بھلا دے فَرَا تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَةِ مَعَلْقُمِ الظَّالِمِينَ تو اس یاد آنے کے بعد کبھی ان ظالمے کے ساتھ مد بیٹھا تو مد بیٹھا تو کیونکہ انسان کی فطرت ہے جو خیالات وہ سنتا ہے وہ خیالات اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں پہلے آدمی بے غیرت بن کے سنتا ہے پھر سننے کی عادت پڑ جاتی ہے اسے پھر خود بھی کہنے لگتا ہے بار بار جو ایک بات کو سنتا رہتا ہے تو بے غیرت ہو جاتا ہے غیرت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے سنتے سنتے پکا پڑ جاتا ہے اور پھر خود بھی کہنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں یاد آجائے تو کبھی بات بیٹھنا ہوں ظالمہ بستاد کیونکہ اس سے خود تمہارے خیالات و تصورات بگل سکتے ہیں وَمَا عَلَلَّذِينَ تَقُونَ مِنْ حَسَابِهِ مِنْ شَيْد ان لوگوں کا کوئی حساب تمہارے پر نہیں ہے تمہیں حساب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ گمراہ ہے تو حدائت پر لانا تمہارے ذمہ داری نہیں ہے انہیں لہٰذا خامقہ غلط موقع بر بول کر دعوت کا نقصان نہ پہنچاؤ وَمَا عَلَّذِينَ تَقُونَ مِنْ حَسَابِهِ مِنْ شَيْد ان کا کوئی حساب تقوی والو پر نہیں ہے ولیکن ذکرہ ہاں سمجھانا ان کے ذمہ سمجھانا ان کے ذمہ ہے تو سمجھانے کا جو مناسب موقع ہو جو مناسب انداز ہو ایسے سمجھانا چاہیے لیں لعل اللہم یہ تقون شاید ان کی سمجھ میں آ جائے شاید وہ تقوی کر راستہ اختیار کر رہے وَظَلِ اللَّذِينَ تَقَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَمْ وَلَحْوَنْ اورِ الرَّسُولِ چھوڑیں آپ ان لوگوں کو جو دین کا مزاق اڑھاتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو اپنے نظام حیات کو جس کے مطابق نیگ گزارنا چاہیے تھی محض ڈسکس کا موضوع بنا رکھا ہے محفلوں میں مزاق اڑھا رہے ہیں آپ ہی چھوڑیے ان کو وَغَرْرَتْهُمُ الْحَيَادُ دنیا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا میں چونکہ بڑے عیش کر رہے ہیں اس لئے دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ ہم عیش کر رہے ہیں تو ہم نہیں اقپر ہیں بے خوف یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں جزا اور سزا کا اصول نہیں چل رہا ہے دنیا میں امتحان کا اصول چل رہا ہے یہ سمجھتے ہیں جزا اور سزا کا اصول نہیں چل رہا ہے دنیا میں امتحان کا اصول چل رہا ہے کہ کون آدمی مسئیبت میں خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون آدمی خوشحالی میں خدا کو یاد رکھتا ہے تو یہ خوشحالی ہو تو بھی اور مسئیبت ہو تو بھی دونوں شکلوں میں خدا انعام امتحان سے ہمیں گزار رہا ہے یہاں پر جزا سزا نہیں ہے جزا سزا کیلئے اگلی دنیا ہے تو اس کو اعلان نے فرمایا یہاں پر کہ غررت حیات دنیا یہ دنیا کی کامیابیوں سے دھوکے میں پڑ گیا کہ یہ ہیں یہ اکپر یہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہیں وہ اکپر ہوتا ہے جیسے غلام افتر وی صاحب نے ام نے تفسیر القرآن میں لکھ دیا جو اہل قرآن ہیں ان کی تفسیر تفسیر القرآن میں بلقرآن یہاں بھی کچھ کو اٹھائے پڑھتے ہیں وہ تفسیر دو قوڑی کی تفسیر ہے وہ بھی اور اس کو ایسے پڑھتے ہیں یہ کوئی صحیح آسمانی الفاظ تک صحیح نہیں ہے اس میں عربی کے ان بیچاروں کو عربی کمان پتا نہیں ہے وہاں کیا ہے اور کیا ہے کچھ پتا ہی نہیں ان بیچاروں ترمیزی کو یہ ترندی کہتے ہیں بخاری کو نجاری کہتے ہیں یہ تُن کی علمیت کا عالم ہے لیکن جنہیں کیا تو اس میں وہ جناب فرماتے ہیں یہ جو کامیاب ہے وہی خدا کی رضا مندی کا مستحق ہوا یعنی دنیا میں کامیاب ہی ایک حق ہونے کی دلیل ہوئی اور دلیل جناب کی تباکول ہوا وہ کہتے ہیں خدا نے یہ وعدہ فرمایا کہ ایمان والے سربلند رہیں گے لہذا جو سربلند ہے وہ ایمان والا ہوا امریکہ بھی ایمان والا ہوا عروض بھی ایمان والا ہوا یہ انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا صغرہ کبرا کہ جو سربلند ہے وہ ایمان والا ہوا کیونکہ خدا نے تو ایمان اور عمالت حالی حوالوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے اب دنیا میں جو بھی کامیاب ہو رہا ہے یہ خدا کی رضا مندی کی دلیل ہے خدا کی رضا مندی کی دلیل ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں دنیا میں جزا اور صدا کا اصول نہیں ہے دنیا میں امتحان کا اصول ہے اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب خلافت ادا فرماتا ہے تو بھی ان کا امتحان ہے اور جب نہیں ادا فرماتا ہے تو بھی ان کا امتحان ہے یہ امتحان کا حصول دیئے ہمیں چلدہ وَذَكِّرْ بِهِ انْتُبْ صَلَىٰ نَفْسُمْ بِمَاقِ سَبَتْ اور اے رسول آپ ان کو اس قرآن کے ذریعے سمجھائیے کہیں ایسا نہ ہو کتنا خدا کی لفظوں میں پیار کریں انہیں اے رسول آپ صرف سمجھائیے لڑیے نہیں بحث من کیجئے مرادہ من کیجئے کچو کیے مت ان کو کہ جوش میں نہ جائیں اور اسلام کی مخالفت پر نہ اتر آئیں ذَكِّر بھی سمجھائیے ان کو انْتُبْ صَلَىٰ نَفْسُمْ بِمَاقِ سَبَتْ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتودوں کی وجہ سے عذاب میں پڑ جائے اپنے ہی کرتودوں کی وجہ سے خدا کی خدا کے پر ذمہ داری ڈالنا غلط ہے کہ خدا کیوں دوزق میں ڈال دیتا ہے خدا نے تو اصل بنا دی ہے یہ کرو گے تو یہ ہے یہ پانی پی ہو گے تو پیال بجے گی آنچ جلا ہو گئے تو گرمی پیدا ہوگی نیک کرو گے تو اس کو یہ ملے گا اصل بنا دی ہے آدمی خود اپنے لئے دوزق یہ جنت کی تلاش کرتا ایک زور کا قول ہے ذرہ خزیل اپنی آیات کا غالبہ کہ جنت دوزق میں کچھ نہیں ہے جنت بھی چھٹیل میدان ہے دوزق بھی چھٹیل میدان ہے جنت میں جو پیڑ لگاتا ہے وہ آدمی خود لگاتا ہے اپنے کسی عمل سے اور دوزق میں جو انگارہ پیدا کرتا ہے وہ بھی اپنے کسی عمل سے پیدا کرتا ہے اپنے ہی عمل سے وہ تو چھٹیل میدان ہے ہم اپنے عمل سے انگارہ یا عذاب یا ترخت یا نہریں پیدا کرتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں تو یہ ہمارے عمل کے نتیجے میں ہے تو اے رسول کو سمجھائیے اُدین سے کہیں چکر میں نے بڑھ جائے الہی صلی اللہ علیہ وآلہ شفی وہاں پر انہیں کوئی کارساز بھی نہیں ملے گا کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گا یہ بچارے تو مارے جائیں گے اور یہ وہاں کوئی فدیہ بھی دینا چاہیں گے تو خبول نہ کیا جائے گا کام نہیں بنے گا ان کا اولائی کے لذین اوبسلو بھی ماں کسا بولی یہ لوگ اپنے عمال کی بنا پر پکڑ لیے جائیں گے لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بھی ماں کانی قرون وہاں گرم خلدہ و پانی یہ ان کی ممان نوازی ہوگی اور ان کی دھدناک عذاب قرآن میں کہا کہ نزلو من حمیم پہلی ممان نوازی اسی سے ہوگی گرم پانی سے اور عذاب علیم سے تو یہ ممان کانی قرون یہ سزا ہوگی خدا تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہے انتخام خدا کے بنایا ہے اصول کے مطابق یہ سزا کے مستحق خرار پائیں گے ترجمہ سنلی جائے اب اس سکو کا اس تفسیر کی روشنی میں اب آپ کی سمید میں ترجمہ آ جائے گا پورا اللہ اپنے بندوں کا مالک ہے ان پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور اس نے ان کے اوپر نگہبان تمہارے پر نگہبان مقرر کر دی ہیں تم میں سے جب کسی کو موت آتی ہے ہمارے قاسد اس کی جان کھنچ لیتے ہیں اور وہ اس میں ضرابی کو داہی نہیں کرتے پھر سارے لوگ اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے در حقیقت ان کا مالک ہے خبردار کہ سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ بہت جلد حساب لیتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پوچھیں کون ہے جو تم کو سمندر اور خوشکی کی مسئیبتوں میں نجات دیتا ہے اور کس کو تم پکارتے ہو گرگڑا کر اور چپک چپکے اور یہ کہتے ہو کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مسئیبت سے بچا دیا تو آئندہ ہم تیر شکر گزار بندے بنیں گے آپ کہیے پھر اللہ تم کو بچا دیتا ہے اس عذاب سے اور ہر عذاب سے ہر مسئیبت سے اور پھر تم ہی ہو کہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا اللہ کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے وہ تمہارے نیچے سے بھی تم پر عذاب بھیج سکتا ہے وہ تمہیں آپس میں بھی لڑا سکتا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا موزہ چکھاؤ دیکھو ہم کیسے آیتیں پرٹ پرٹ کرنے کو سمجھاتے ہیں شاید ان کی سمجھ میں آئے تمہاری قوم اے رسول تم کو جھٹھلاتی ہے اس عذاب کے معاملے میں حالانکہ وہ حق ہے اور آپ ان سے کہیں کہ میں تمہاراں ٹھیکے دار نہیں ہر وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور حقیقت تمہیں بہت جل معلوم ہو جائے گی اور جب تم دیکھو کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر اوپر ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں سے تم ہج جاؤ یہاں تک کہ یہ دوسرا موضوع چھیڑ دیں اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد کبھی اس ظالم قوم پساعت مد بیٹھے جو تقوی والے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں البتہ ان کے ذمہ سمجھانا ہے شاید وہ تقوی کا راستہ اختیار کر دیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو مزاق اور کھیل بنا دیا ہے جنہیں دنیا کی زندگی میں کامیابی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ البتہ ان کو اس قرآن کے ذریعے سمجھائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے عمال کے اور اپنے کرتودوں کے نتیجے میں پکڑ لیا جائے اور وہاں اس کو اللہ کے مقابل میں کوئی ولی اور کوئی سفارشی نہ میلے اور یہ اگر سب کچھ بھی دینا چاہیں فدیہ میں تو ان سے خبول نہ کیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمال کے نتیجے میں پکڑ لیا جائیں گے اور وہاں ان کے لیے گرم پانی اور دردناک عذاب ہوگا اور یہ سزا ہوگی اس کفر کی جو انہوں نے اتیار کر دیں کوئی سوال اس درست کے بارے نہیں فرشتہ نہیں جن قانا من الجن قانا من الجن قرآن کریم کی آیت ہے فرشتہ نہیں یہ جن آج قانا اور جب مسئبت گئی تو آدمی اپنی طاقت پر اعتماد کرنے لگتا ہے یہ ہے شرک یہ ہے شرک کہ اپنی طاقت پر خدا کی ناشکری کرنے لگا اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ آرے میں تو ہر صورتحال کو کنٹرول میں کر لیتا ہوں ہر صورتحال کو میں اندر گڑسی ایسے میں تو ہر صورتحال کنٹرول کر لیتا ہوں جب ذرا حالات سودرے تو کچھ اور ذہنیت مشکل آئی تو کچھ اور ذہنیت تو بتایا اللہ تعالیٰ نہیں وہ ذہنیت شکر کی ہے اور یہ شرک کی وہ ذہنیت جو ہے ایمان والی وہ شکر والی ذہنیت ہیں اللہ کی اور یہ اپنے اوپر اکڑنے والی یہ شرک والی ذہنیت ہیں تو معلوم ہوا کہ صرف خدا کے خدا کو آگے سجدہ کرنا یہی ایمان نہیں اور خدا کے آگے سجدہ نہ کرنا یہی کفر نہیں بلکہ اپنے اوپر غرور کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ شرک و کفر کے معنی میں بول رہا ہے ان آیات کن سمان تم تشکون قل هو القادر و علا این ابعث علیکم عذاب من فوقیکم و من تحت ارجلیکم و یلبسکم شیعان و یزیق ببعضکم بعث بعض اور اگر آج تم بہت تھاٹ سے رہ رہے ہو اور اس لئے تم یہ دلیل دے رہے ہو کہ ہم تو حق پر ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ تم پر کوئی عذاب نیچے سے یہ اوپر سے بھائی دے عذاب من فوقیکم و من تحت ارجلیکم اوپر سے عذاب آ جائے یعنی ہوا کا عذاب آئے تم اکھڑ کے پھیک دی جاؤ نیچے سے عذاب آئے یعنی زلزلہ آ جائے تو تم زمین پہ آ پڑھو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خدا تمہاری طاقتوں کو آپس میں لڑا دے اور تم ایک ہی دوسرے کو اپنی طاقت کا مدد چکھاؤ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کیا خدا ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہیں آپس میں لڑا دے اس سورت حال سے غافل کیوں عذاب کی ایک شکل خدا نے یہ بھی رکھی ہے حضور اغسل سے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ آپ کی عمت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا آسمان سے یا زمین سے ایسا عذاب جو اس عمت کو بالکل تہو بالا کر دے ایسا عذاب نہیں آئے گا آپ نے دعا مانگی تھی اپنی عمت کیلئے کہ اس کا عذاب نہ آئے گا تو اللہ نے فرمایا ایسا عذاب نہیں آئے گا جو اس کا بالکل نشان مٹا دے جڑ مٹا دے جیسے پہشتے قوم پہ آیا کہ آت پہ آیا تو آت کی جڑ مٹ گئی سموت پہ آیا تو سموت کی جڑ مٹ گئی پھر ان والوں پہ آیا تو ان کی جڑ مٹ گئی ایسا مسلمانوں پر عمت محمدیہ پر نہیں آئے گا لیکن تیسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ نہیں یہ تو ہوگا یعنی اس سیکشن میں حضورﷺ سے فرما دیا گیا کہ یہ بات نہیں مانی جائے گی یعنی آپس میں مسلمان دستو گریبا ہوں گے لڑیں گے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے یہ عذاب کے شکل باقی رہے گی تو یہ احمدر باقی ہے یہ خدا کا عذاب ہے یہ جہاں آپس میں دستو گریبا ہیں پھر قیروہ بنے ہوئے ہیں ہمارے اس کو اللہ تعالی نے عذاب قرار دیا کہ عذاب ہے خدا کی خدا کی تعلیمات کو چھوڑنے کے نتیجے میں قرآن کریم کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ در حقیقت خدا کا عذاب ہے جہاں آپس میں دستو گریبا رہیں گے یہ عذاب تو آئے گا اور کفار سے خدا ہے کہ خدا کیا ایسا نہیں کر سکتا تو یہ عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے قوموں کو تباہ وربادی کر دیتا ہے امت محمدیہ تو بالکل جڑ سے ختم نہیں ہوگی لیکن قومیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اس تیسرے والے عذاب سے بھی اس کا ایک نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بھی ابھی کوئی دن پہلے امریکہ ورود دنیا میں دو طاقتیں تھی بہت بدماش طاقتیں آپس میں دستو یعنی بے حد زبردست کوئی ان کے آگر دم نہیں مارتا تھا اگر یہ دونوں ایک ہویا تھی تو سارے دنیا کو غلام منہ لیتی نچا دیتی ساری دنیا کو لیکن آپس میں دستو گریبا ہوگے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے ویٹنام کے اندر امریکہ کو کھوکلا کر دیا روس نے تو افغانستان میں امریکہ نے روس کو کھوکلا کر دیا دونوں کھوکلے ہو گئے آپس کی لڑائی میں یہ خدا کا عذاب تھا اب اس میں ایک روس تو مخصصت ہو گیا اب امریکہ رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ جاپان کو دوسرے ممالک کو اس کے مقابلے میں سفارہ کر رہا ہے ہماری نا اہلی کی بنا پر حالانکہ اس کے مقابلے میں آنا ہمیں چاہیے تھا ہمارے عالم اسلام کے بلا کو آنا چاہیے تھے دنیا امریکہ کی گنڈا گردی کو چیلنج کرنا چاہتی ہے اور اس کے لئے ہم بہترین اسٹیج دے سکتے تھے بہترین ممالک ہمارے پاس پچاس ممالک تھے پیٹرول تھا سونا تھا دنیا کا بہترین جغرافیا تھا ہم وہ چھدری دے سکتے تھے بھارت بھی اس چھدری میں آتا عالم اسلام کی اس کے ساتھ دیتا ہے امریکہ کی چودرات سے یہ بھی پریشان ہے لیکن ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم نہیں کر سکے تو اب جنمنی ہے دوسرے یہ جاپان جو سنتی ممالک ہیں یہ آگیا آ رہے ہیں اور یہ اس کے لئے چیلنج بنے ہوئے ہیں یہ چین ہے یہ آگیا آ رہا ہے یہ اس کے لئے چیلنج بنا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمودہ کہ یہ عذاب کی اکشل خدا کی یہ بھی تو ہے یہی تھوڑی ہے کہ بس لوٹ دیا اور طوفان آگیا ہے پانی کا طوفان آگیا یہی عذاب نہیں ہے عذاب یہ بھی یہ ہے کہ خدا دشمن طاقتوں کو آپس میں پہہم دستوگریبہ کر دیتا ہے اور ان کو کمزور کر دیتا ہے ایسا تمہارے پر بھی آئے گا آئے گا چلہ جایا قریش اور بنو خدا آپس میں دستوگریبہ ہوئے اور اسی ویسے قریش کو شکست کھانی پڑی فتہ مکہ کے موقع پر بنو خدا سامنے آگیا ہے ان کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر صلح و دبیہ کے بعد اسی طرح سے کئی مواقع پر آپس کی ان کی دشمنی سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم بڑے خوش ہو کہ ہمیں کوئی تش نہیں کر سکتا ہم بڑے سیف ہیں لیکن اللہ تعالی یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہارے پر آسمان سے عذاب نازل کرے زمین سے کرے یا تمہیں آپس میں لڑا دے وَقَسْدَبَهِ قَوْمُ کَوْهُوَ الْحَقُ اے رسولی آپ کی قوم آپ کو چھکلاتی ہے اس عذاب کے معاملے میں وَهُوَ الْحَقُ حالانکہ وہ سچ ہے حالانکہ وہ سچ ہے یہاں ہو یا وہاں آئے گا ضرور ملے گا ضرور قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِي وَكِيل اور آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارا ٹھیکے دار نہیں ہوں تم کہو تو عذاب آ جائے تم کہو تو عذاب چھوٹ جائے ایسا کچھ نہیں لِكُلِّ نَبَئِ مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک ٹائم ہوا کرتا ہے لِكُلِّ نَبَئِ مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک ٹائم ہوا کرتا ہے تمہارے لئے عذاب کی خبر ہے اس کا ایک ٹائم ہے ٹائم سے پہلے نہیں جو ٹائم فکس ہے اس پر آئے گا بالکل آئے گا تم چاہتے ہو جو کام بارہ بجے ہونا ہے وہ دس بجے ہو جائے کیوں ہو جائے گا وہ تو شیڈول کی مطابق ہوگا لِكُلِّ نَبَئِ مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک ٹائم ہے وَسَوْتَعْلَمُونَ اور یہ حقیقت تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا شکست فاش تمہاں ہونہی ہے سر تمہیں جھکانا ہے ظلیل تمہیں ہونا ہے اسلام کو غالب ہونا ہے سر بلند ہونا ہے اپنی آنکھ سے یہ حقیقت دیکھ لوگا وَسَوْتَعْلَمُونَ تم ہی دیکھو تم دیکھو گے اپنی آنکھ وَإِذَا رَائِتَ الَّذِينَيَيَخُوزُونَ فِي آیَاتِنَا فَأَعْرِزْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حدیثٍ غیری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو دیکھیں کہ یہ ہماری آیتوں پر بڑا ڈسکس کر رہے ہیں یا خوزون ڈسکس کر رہے ہیں بہت زیادہ بڑی مینمیخ بڑی باریکیں نکال رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیں تو یہ ہو جائے گا وہ مان لیں گے مان لیں اس طرح کا موضوع بحض بنا ہوئے ہیں مزاقڑا رہے ہیں فَأَعْرِزْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حدیثٍ غیری آپ وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہاں پر موضوع بدل جائیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں دعوت کا ایک بڑا اہم اہم حصول دیا ہے یہاں پر اس وقت یہ ماحول بنا ہوا تھا ہر وقت حضور پر اعتراض اسلام پر اعتراض قرآن پر اعتراض صحابہ اکرام پر اعتراض قدار پر حملے یہ ماحول بنا ہوا تھا اور مسلمان بیٹھے دیتے تھے محفی لوگ اور سنتے تھے تو یہ اللہ تعالی نے دیا ایک اصول ہمیں دیا دعوت ہم کسی سمینار میں کسی سمیوزم میں کہیں بیٹھے ہوں اور حملہ ہو رہا مسلم برسل اللہ بار اسلام بار اسلامی تعلیمات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب یہاں دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں جو جوشیلے لوگ ہیں وہ تو یہ کہیں گے مو توڑ جواب دینا چاہیے اگر اسلام کی مخالفت ہو رہی ہو تو کھڑا ہو کر مو توڑ جواب دینا چاہیے وہ یہ کہیں گے لیکن اس سے نقصان ہوگا بات بحث میں پڑ جائے گی خدا نے ہمیں وہ دیا کہ جب فریق مخالف کی اوپر دشمنی تاریخ ہے وہ مزاق اڑا رہا ہے اندھا ہو رہا ہے حق کی دشمنی میں ایسے موقع ہے اگر تم اس سے بحث کرنے لگے تو وہ تو اور بھی مخالف ہو جائے اور مخالف ہو جائے اس لئے اس سے بحث کرنا یہ حقمت کے خلاف ہمیں تو اس کو دوا دینی ہے مہربان ڈاکٹر کی طرح ہمیں تو اسے ہدایت پر لانا ہے ہم ہدایت کے ٹھیک ادار نہیں ہیں مگر ہدایت اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے وہ ہدایت پر آ جائے اس کے ہم ٹھیک ادار نہیں ہیں لیکن اس تک سجبات پہنچانا ہی ہماری ذمہ داری ہے مناسب وقت کے اندر جب وہ ماننے کے لئے تیار ہو سکے اور جب وہ بحث میں پڑا ہوا ہے ہماری بات کا مزاق اڑا رہا ہے ہمیں لا جواب کرنے کے چکر میں ہے اور ہم اسے لا جواب کرنے کے چکر میں ہو جائیں اور لفظوں کی حاکی کھیلنا شروع کر دیں اس سے دعوت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں سے ہٹ جاؤ ایسی بات چل رہی ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تم وہاں سے ہٹ جاؤ ایک تو یہ دیا اللہ تعالیٰ کے حصول اور دوسرا دوسرے لوگ یہ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ ارے بھئی جہاں پر ہو رہی ہے اسلام کا مزاق اڑا ہے ایٹی گیٹ کا تقاضہ یہ ہے شاہستگی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر سنا جائے آزادی خیال ہے ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے سنیں گے کیا ہے یہ ان کا نقطہ نظر ہے دنیا کا محذب دنیا ہے ہم اپنی بات کہیں وہ اپنی بات کہیں وہ اڑا رہے ہیں مزاق انہیں اڑا نہیں دیجئے وہ اڑا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے کہ آپ جو ہے آسینے چنہائیں اور جواب دینا شروع کر دیا اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ بیٹھے میں سنے جا رہے ہیں بیغیرتوں کی طرح سے نہ اتنے بیغیرت بنیئے کہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے کندر سے کندر ملائے ہوئے جیسے ہم بہت سے دارشوروں کو آپ نے دیکھتے ہیں ابھی اکیلی لالچہین مرا جب بدمہ آشنین تشمین اسلام تھا اس میں بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھے تھے اسلام کے خلاف حملے ہو رہے ہیں اس آدمی نے زندگی پر اسلام کے خلاف لکھا اور بیٹھے ہیں ایٹیگیٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی محفل میں پرسلا پر حملے ہو رہے ہیں اسی محفل میں اسلام میں خواتین کی حقوق کیا ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور سن جائے ہیں بیٹھے ہوئے بیغیرت بنے ہوئے یہ بھی غلط اور یہ کہ دیہادیوں کی طرح جھڑ گئے جواب دینے کے لئے یہ نہیں سوچا کہ اس کا ریاکشن کیا ہو گئے تو اور مخالف ہو جائے گا اور بھی زیادہ اسلام سے دور چلا جائے گا یہ بھی غلط ہے وہ دعوت کی حکمت کے خلاف ہے یہ غیرت کے خلاف ہے بول پڑنا یہ حکمت کے خلاف ہے اور نہ بولنا یہ غیرت کے خلاف ہے اس لئے تو بیچ کا راستہ اختیار کرو یعنی وہاں بیٹھو ہی نہیں اٹھ کر چلے یہ اللہ تعالی نے ہمیں اصول دیا اٹھ کر چلے اٹھ کر چلے یہ تمہارا خاموش پروٹیسٹ ہوگا اور اس سے کوئی زد بھی پیدا نہیں ہوگی دوسرے آدمی اگر کبھی شیطان تم اس بات کو بھلا دے تو اس یاد آنے کے بعد کبھی ان ظالموں ساتھ من بیٹھا گئے کیونکہ انسان کی فدرت ہے جو خیالات وہ سنتا ہے وہ خیالات اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں پہلے آدمی بیغیرت بن کے سنتا ہے پھر سننے کی عادت پڑ جاتی ہے اسے پھر خود بھی کہنے لگتا ہے بار بار جو ایک بات کو سنتا رہتا ہے تو بیغیرت ہو جاتا ہے غیرت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے سنتے سنتے پکا پڑ جاتا ہے اور پھر خود بھی کہنے لگتا ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تمہیں یاد آ جائے تو کبھی بات بیٹھنا ہوں ظالموں کے ساتھ کیونکہ اس سے خود تمہارے خیالات و تصورات بدل سکتے ہیں ان لوگوں کا کوئی حساب تمہارے پر نہیں ہے تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ گمراہ ہے تو ہدایت پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے انہیں لہذا خامقہ غلط موقع بر بول کر دعوت کو نقصان نہ پہنچاؤ ان کا کوئی حساب تقوی والوں پر نہیں ولیکن ذکرہ ہاں سمجھانا ان کے ذمہ سمجھانا ان کے ذمہ تو سمجھانے کا جو مناسب موقع ہو جو مناسب انداز ہو ایسے سمجھانا چاہیے لعل اللہم یہ تقویر شاید ان کی سمجھ میں آ جائے شاید وہ تقویر آخت داستہ اختیار کر لے وَذَلِلَّذِينَ تَقَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوًا اور اِلْرَسُولِ چھوڑیں آپ ان لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑھاتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو اپنے نظام حیات کو جس کے مطابق انداز گزارنا چاہیے تھی محض ڈسکس کا موضوع بنا رکھا ہے محفلوں میں مذاق اڑھا رہے ہیں آپ بھی چھوڑیے ان کو وَغَرَّثُمُ الْحَيَادُ وَدُنِيَا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا میں چونکہ بڑے عیش کر رہے ہیں اس لئے دھوکے میں پڑھ گئے ہیں کہ ہم عیش کر رہے ہیں تو ہم ہی حق پڑھیں بے خوف یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں جزا اور سزا کا اصول نہیں چل رہا ہے دنیا میں امتحان کا اصول چل رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی تھاٹر میں ہے وہ جزا پا رہا ہے اور جو مشکل میں ہے وہ سزا پا رہا ہے دنیا میں جزا اور سزا کا اصول نہیں چل رہا ہے دنیا میں امتحان کا اصول چل رہا ہے کہ کون آدمی مسئبت میں خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون آدمی خوشحالی میں خدا کو یاد رکھتا ہے تو یہ خوشحالی ہو تو بھی اور مصیبت ہو تو بھی دونوں شکلوں میں خدا انام امتحان سے ہمیں گزار رہا ہے یہاں پر جزا سزا نہیں ہے جزا سزا کیلئے اگلی دنیا ہے تو اس کو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ غرنت حیات دنیا یہ دنیا کی کامیابیوں سے دھوکے میں پڑ گئے کہ یہ ہیں یہاں اکپر یہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہیں وہ اکپر ہوتا ہے جیسے غلامی فروی صاحب نے ہم نے تفصیل القرآن میں لکھ دیا جو اہل قرآن ہیں ان کی تفصیل قرآن میں لکرآن یہاں بھی کچھ کو اٹھائے بڑھتے ہیں وہ تفصیل دو قوڑی کی تفصیل ہے وہ بھی مجھے اس کو ایسے پڑھتے ہیں یہ کوئی صحفیہ آسمانی الفاظ تک صحیح نہیں ہے اس میں عربی کے ان بچاروں کو عربی کے بات پتا نہیں ہے وہاں کیا ہے اور کیا ہے کچھ پتا ہی نہیں ان بچاروں ترمیزی کو یہ ترندی کہتے ہیں بخاری کو نجاری کہتے ہیں یہ تو ان کے علمیت کا عالم ہے لیکن جہاں کیا تو اس میں وہ جناب فرماتے ہیں کہ جو کامیاب ہے وہ ہی خدا کی رضا مندی کا مستحق ہوا یعنی دنیا میں کامیابی حق ہونے کی دلیل ہوئی اور دلیل جناب کی تماکول ہے وہ کہتے ہیں خدا نے یہ وعدہ فرمایا کہ ایمان والے سربلند رہے گے لہذا جو سربلند ہے وہ ایمان والا ہوا امریکہ بھی ایمان والا ہوا اور روز بھی ایمان والا ہوا یہ انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا سغرہ گفرا کہ جو سربلند ہے وہ ایمان والا ہوا کیونکہ خدا نے تو ایمان اور عمالت حالی حوالوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے اب دنیا میں جو بھی کامیاب ہو رہا ہے یہ خدا کی رضا مندی کی دلیل ہے خدا کی رضا مندی کی دلیل ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں دنیا میں جزا اور صدا کا اصول نہیں ہے دنیا میں امتحان کا اصول ہے اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب خلافت عطا فرماتا ہے تو بھی ان کا امتحان ہے اور جب نہیں عطا فرماتا ہے یہ امتحان کا حصول دیئے ہمچ اللہ وَذَكِّرْ بِهِ انْتُبْ صَلَىٰ نَفْسُمْ بِمَعْقَ سَبْت اور اے رسول آپ ان کو اس قرآن کے ذریعے سمجھائیے کہیں ایسا نہ ہو کتنا خدا کی لفظوں میں پیار ہے انہیں اے رسول آپ صرف سمجھائیے لڑیے نہیں بحث من کیجئے مرادہ من کیجئے کچو کی احمد ان کو جوش میں نہ جائیں اور اسلام کی مخالفت میں نہ اتر آئیں ذَكِّر بھی سمجھائیے ان کو انْتُبْ صَلَىٰ نَفْسُمْ بِمَعْقَ سَبْت کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتودوں کی وجہ سے عذاب میں پڑ جائے اپنے ہی کرتودوں کی وجہ سے خدا کی خدا کے پر ذمہ داری ڈالنا غلط ہے کہ خدا کیوں دوزخ میں ڈال دیتا ہے خدا نے تو اصول بنا دی ہے یہ کرو گے تو یہ یہ پانی پیو گے تو پیال بجائے گی آنکھ چلا ہو گے تو گرمی پیدا ہو گی نیک کرو گے تو اس کو بدلہ یہ ملے گا اس پر بنا دی ہے آدمی خود اپنے لئے دوزخ یہ جنت کی تلاش کرتا ایک حضور کا خول ہے خوزیل اپنی آیاز کا غالبہ کہ جنت دوزخ میں کچھ نہیں ہے جنت بھی چھٹیل میدان ہے دوزخ بھی چھٹیل میدان ہے جنت میں جو پیڑ لگاتا ہے وہ آدمی خود لگاتا ہے اپنے کسی عمل سے اور دوزخ میں جو انگارہ پیدا کرتا ہے اپنے کسی عمل سے پیدا کرتا ہے اپنے ہی عمل سے وہ تو چھٹیل میدان ہے ہم اپنے عمل سے ان میں انگارے یا عذاب یا درخت یا نہرے پیدا کرتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں تو یہ ہمارے عمل کے نتیجے میں ہے تو اے رسول کو سمجھائیے اس دن سے کہیں چکر میں نہ بڑھ جائیں الہی صلحہ من دونیلہ والیوں والا شفی وہاں پر انہیں کوئی کارساز بھی نہیں ملے گا کوئی سبارشی بھی نہیں ملے گا یہ بچارے تو مارے جائیں گے اور یہ وہاں کوئی فدیہ بھی دینا چاہیں گے تو خبول نہ کیا جائے گا کام نہیں بنے گا ان کا اولائی کے لئے انہیں اپسلیوں بھی ماں کسا بھی یہ لوگ اپنے عمال کی بنا پر پکڑ لیے جائیں گے وہاں گرم خلدہ و پانی یہ ان کی میمان نوازی ہوگی اور ان کی دھدناک عذاب قرآن میں کہا گیا نظل من حمیم پہلی میمان نوازی اسی سے ہوگی گرم پانی سے اور عذاب علیم سے یہ بیمان کانوی اکفرون یہ سزا ہوگی خدا تعالیٰ کا کوئی انتخاب نہیں ہے انتخاب خدا کے بنایا ہے اصول کے مطابق یہ سزا کے مستحیح قرار بائیں یہ ترجمہ سن لے جائے بس رکھو کا اس تفسیر کی روشنی میں اب آپ کی سمجھ میں ترجمہ آ جائے گا اللہ اپنے بندوں کا مالک ہے ان پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور اس نے ان کے اوپر نگہبان تمہارے پر نگہبان مقرر کر دی ہیں تم میں سے جب کسی کو موت آتی ہے ہمارے قاسد اس کی جان کھنچ لیتے ہیں اور وہ اس میں ضرابی کو داہی نہیں کرتے ہیں پھر سارے لوگ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے در حقیقت ان کا مالک ہے خبردار یہ سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ بہت جلد حساب لیتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پوچھیں کون ہے جو تم کو سمندر اور خوشکی کی مسئیبتوں میں نجات دیتا ہے اور کس کو تم پکارتے ہو گرگڑا کر اور چپک چپکے اور یہ کہتے ہو کہ اے اللہ اگر تم نے ہمیں اس مسئیبت سے بچا دیا تو آئندہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے آپ کہیے پھر اللہ تم کو بچا دیتا ہے اس عذاب سے اور ہر عذاب سے ہر مسئیبت سے اور پھر تم ہی ہو کہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا اللہ کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے پر عذاب پھیج دیا تمہارے اوپر سے وہ تمہارے نیچے سے بھی تم پر عذاب پھیج سکتا ہے وہ تمہیں آپس میں بھی لڑا سکتا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنی طاقہ پرمزہ چکھاؤ ہی قوم اے رسول تم کو جھٹلاتی ہے اس عذاب کے معاملے میں حالانکہ وہ حق ہے اور آپ ان سے کہیں کہ میں تمہارا ٹھیکی دار نہیں ہر وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور حقیقت تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گی اور جب تم دیکھو کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں سے تمہارے جاؤ یہاں تک کہ یہ دوسرا موضوع چھیڑ دیں اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد کبھی کہ اس ظالم قوم کے ساتھ مد بہت جو تقوے والے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں البتہ ان کے ذمہ سمجھانا ہے شاید وہ تقوے کا راستہ اختیار کر دیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو مزاق اور کھیل بنا دیا ہے جنہیں دنیا کی زندگی میں کامیابی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ البتہ ان کو اس پران کے ذریعے سمجھائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے عمال کے اور اپنے کرتوٹوں کے نتیجے میں پکڑ لیا جائے اور وہاں اس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی اور کوئی سفارشی نہ ملے اور یہ اگر سب کچھ بھی دینا چاہیں فدیعے میں تو ان سے خبول نہ کیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمال کے نتیجے میں پکڑ لیا جائیں گے اور وہاں ان کے لیے گرم پانی اور دردناک عذاب ہوگا اور یہ سزا ہوگی اس کفر کی جو انہوں نے اختیار کیا ہے کوئی سوال اس درس کے بارے میں نہیں فرشتہ نہیں جن قانا من الجن نی فقصا قانا من رمپی قرآن کریم کی آیت ہے یہ پرشتہ نہیں تھا یہ جن آج رضا صاحب کی مقابل کی جی distیار للہ محمد وعلهم